تو دوستو آج ہم ایک ایسی پکچر کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس نے اپنے ہی فوٹوگرافر کی جان لے لی کیسے لی کیوں لی اس چیز اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اس تصویر کو کون بھول سکتے ہیں اس تصویر میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایک گت ایک بوکی اور قریب المرگ بچی کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے تاکہ اسے نوچ کر کھا سکے یہ تصویر ایک ساؤت افریکنٹ فوٹوگرافر کیون کاٹر نے 1993 میں سوڈان میں قہد کے دوران کھینچی تھی یہ تصویر دنیا میں اتنی مشہور ہوئی کہ دنیا میں اسے پلنٹائزر پرائس سے بھی نوازا گیا لیکن کاٹر زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا وہ اپنی اس عزاز کا لطف زیادہ دن تک نہ اٹھا سکا کیونکہ دپریشن کا سکار ہو کر اس نے خودکشی کر لی ایسا کیوں ہوا؟ آپ بھی اپنا آن لین بزنس 24-7 شروع کر سکتے ہیں اور وہ بھی انتہائی کم سرمائے کے ساتھ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جہاں موجودہ صورتحال کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے کاروبار کو نقصان پہنچا ہے وہیں کافی لوگوں نے آن لین بزنس سے فائدہ پایا ہے آپ بھی بنوائیں کسی بھی قسم کی ویب سائٹ ای کامرس ویب سائٹ پیو ایس شن یا پھر کسی بھی قسم کا سوفیر بنوانا چاہتے ہیں تو ابھی 033-37-028-22 پر کال کریں یا ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ 247-olsolution.com دراصل جب وہ اپنے اس ایوارڈ کو پانے کی خوشی کا جشن منا رہا تھا تو ساری دنیا کے میڈیا چینلز پر اس کا ذکر ہو رہا تھا اس کی شورت آسمان کی بلندی پر پہنچ چکی تھی تب ہی وہ واقعہ جس کی وجہ سے اس نے ڈپریشن کا شکار ہو کر خودکشی کر لی رونما ہو گیا ہوا کو یوں کہ ایک انٹریویو کے دوران کسی نے کارٹر سے پوچھا آپ نے تصویر تو بہت اچھی لی ہے لیکن یہ بتائیں اس بچی کا کیا ہوا کارٹر یہ سوال سن کر حیران رو گیا اور کافی دیر تک پریشان رہا لیکن فورا نے اس نے خود کو سنبھالا اور بولا یہ دیکھنے کے لیے وہ رک نہ سکا کیونکہ اسے فلائٹ پکڑنی تھی اور وہاں سے چلا گیا یہ جواب سن کر سوال پوچھنے والی نے کہا اس دن وہاں دو گت تھے جن میں سے ایک کے ہاتھ میں کیمرہ تھا اس واقعے نے کارٹر پر اتنا گہرہ اثر ڈالا کہ وہ ڈپریشن میں چلا گیا اور آخر کار اس نے خودکشی کر لی کسی بھی کام میں سب سے پہلے انسانیت کو مقدم رکھنا چاہیے کارٹر زندہ ہوتا اگر وہ اس بھوک کی شکار لڑکی کو یونائٹی نیشن کے فیڈریسن سنٹر تک پہنچا دیتا جہاں وہ پہنچنا چاہتی تھی یا پھر کم سے کم اسے کچھ کھانے کو دے دیتا جس کی وہ تلاش میں تھی کیا ہم لوگ بھی گت بن چکے ہیں کیونکہ ہم لوگ بھی کیمرہ والا موبائل لے کر اسے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی ویڈیو ہمیں ایسی ویڈیو بنانے کا موقع ملے جس کے بعد ہماری ویڈیو وائرل ہو جائے اور ہماری ریٹنگ بہت زیادہ بڑھ جائے بہت زیادہ کمنٹس لائک ملے ہیں اس ویڈیو پر آج کے لئے کہیں بھی کوئی واقعہ رونوہ ہو تو لوگ فوراں موبائل نکال لیتے ہیں موبائل اس لئے نہیں نکالتے کہ ایمبولنس کو یا پولیس کو کال کریں گے اس صرف اس لئے نکالتے ہیں تاکہ سب سے پہلے وہ ویڈیو کو شیوٹ کر کر اس کو وائرل کر سکیں اور اس سے ان کی ریٹنگ بہت زیادہ بڑھ دے تو دوستو سب سے پہلے انسانیت کو مقدم رکھیں سب سے پہلے انسانیت کو سوچیں کیونکہ اگر یوں ہی چلتا رہا تو پھر گد میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا سب سے پہلے انسانیت کو سوچیں